موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین وعدے کے مطابق ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں وہی موضوع وہی عنوان لے کر جو آپ کا بہت ہی امدہ عنوان ہے آتنک وعد کا ویرود اس سلسلے میں ہم شیخ مہترم سے استفادہ کرنے والے ہیں اور اس پرگرام میں آپ کا استقبال کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے معزز مہمان شیخ عبدالحسیب مدنی حفیظ اللہ کا بھی استقبال کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ساتھ ہی ساتھ میں آپ تمام کا بھی استقبال کرتا ہوں ناظرین ہم بلا تاخیر چلتے ہیں شیخ مہترم کی طرف اور اس موضوع کی طرف جس موضوع کو ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں چھیڑا تھا کہ اگر اسلام کا دہشتگردی سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ ساری وضاحتیں ہمارے سامنے ہو چکی تھی تو جہاد کیا چیز ہے شیخ مہترم جہاد سے متعلق بہت ساری باتیں بتا رہے تھے ہم شیخ کی طرف چلتے ہیں اور شیخ سے ہم یہ بات کرتے ہیں پچھلے اپیسوڈ میں جہاد سے متعلق کچھ باتیں آپ کہہ رہے تھے شاید کچھ باتیں رہ گئی تھی یا دھوری تھی اگر اس کو کچھ مکمل کر لے تو بہتر ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے اپنے پچھلے اپیسوڈ میں میں نے بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ لوگ جہاد کو دہشتگردی کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ جہاد کو جانتے نہیں ہیں اور جہاد کی تفصیلات اگر سمجھیں گے تو ان کو یہ نظر آئے گا کہ جہاد ایک طرف کھڑا ہے دہشتگردی ایک طرف کھڑی ہے اور بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاد اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے اگر اس کے ذوابط اور اس کے قوانین اور اس کے حدود کا خیال رکھ کر کوئی کرے تو پھر وہ نعمت ہی ثابت ہوگی میں نے بڑی تفصیل سے آپ کے سامنے بات رکھی جہاد کے کئی درجے ہیں کئی باب ہیں اس میں سے قتال یا تلوار کا سہارا یہ ایک باب ہے جہاد کا اور یہ باب بھی اسلام کا کوئی کمزور پہلو نہیں اسلام کی اس میں شان و شوقت کا اظہار ہے کیسے میں نے آپ کے سامنے بتایا تھا کہ جہاد کی دو قسمیں ہیں یا دو درجے ہیں جہاد کے ایک درجہ ہے دفاعی جہاد اپنے دفاع میں لڑنا اپنے دفاع میں ہتیار استعمال کرنا اپنے دفاع میں طاقت کا استعمال کرنا یہ بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے رکھا کہ یہ ساری قوموں کے پاس سارے کلچر میں رہا ہے سارے مذہب میں رہا ہے اور ہر قوم میں ایسا کرنے والے لوگ بہادر لوگ قابل عزت سمجھے جاتے ہیں اور اس سب سے بڑھ کر یہ آپ اس کی حقیقت میں اگر دیکھیں گے تو یہ کسی کو دہشت زدہ کرنے والی بات نہیں یہ دہشت جو ہم پہ ہو رہی ہے ہمارے جان و مال جو خطرے میں آئے ہیں ہم ان کی طرف سے لڑنے کی بات کر رہے ہیں دفاعی جہاد تو ٹیررزم سے یا دہشت گردی سے آتنگواد سے کوئی رشتہ نہیں رکھتا یہ بات گزشتہ اپیسوڈ میں واضح ہو گئی تھی ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں جہاد کی دوسری قسم جسے ہم اقدام کہتے ہیں کہ مسلمان کی طرف سے پہل ہو میں یہاں کچھ چیزیں بتانا چاہتا ہوں آپ ان کو ذہن میں رکھیں اور آتنگواد کی جو تعریف ہم نے کی اس کو بھی ذہن میں رکھیں آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کیا یہ جہاد آتنگواد ہے کہ نہیں ہے مسلمان ابتدا کریں تو یہ بات یاد رکھیں ابتدا جو ہوتی ہے یا تو اس لیے ہوتی ہے کہ سامنے والے کے طرف سے حملے کا خدشہ ہے سامنے والے کے طرف سے حملے کا خدشہ ہے تو ہم خود آگے بڑھ کر جا کے حملہ کرتے ہیں یا وقتاً فوقتاً وہ ہم پر حملہ کرتا رہا ہے اور وہ ہماری جان کو دشمن بنا ہوا ہے جیسے مکہ سے مدینہ آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے جو مشرق تھے وہ مسلمانوں کو کسی بھی حصے سے ختم کرنے کے لئے وقتاً فوقتاً تیار رہتے تھے اب یہ مسلمانوں کو درپیش مستقل خطرہ ہے اس لیے مسلمان اقدام کرتے ہیں مسلمان پہل کرتے ہیں جا کر ان پر حملہ کرتے ہیں اور ان کے شر کا خاتمہ کرتے ہیں یہ اقدام شکل کے اعتبار سے لیکن حقیقت کے اعتبار سے یہ بھی دفاع کی ایک شکل ہے یہ بھی دفاع کی ایک شکل ہے کہ ایک آدمی اقدام تو کر رہا ہے لیکن کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ خون خرابہ کرنا چاہتا ہے لوگوں کا خون بہا کر مزا لینا چاہتا ہے دفاعی کی ایک شکل ہے یہ اصل میں ان کے شر سے بچنے کے لئے دفاع کی ایک شکل ہے اور جب ایسا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر لوگوں کو اس کا بھی موقع دیتے ہیں کہ اگر ان کا وہ دشمن جس نے ان کو نقصان پہنچایا ہے دشمن کے شر کا خاتمہ بھی ہوتا ہے اور وہیں اس دشمن سے جن کو نقصان پہنچا ہے ان کو سکون و اتمنان بھی ملتا ہے جیسے کوئی آدمی اگر دہشت گردانہ کاروائی واقعی ایمانوں میں جو ہے کسی نے بلاسٹ کیا ساری چیزیں واضح ہوتی ہیں اور وہ مان لیتا ہے یا پھر ایسے مقدمے میں بات کھل کر آتی ہے سچائی کے ساتھ کے واقعی مجرم ہیں اب اس کو قتل کیا جاتا ہے کیوں کیا جا رہا ہے جب اس کو قتل کیا جاتا ہے تو نہ صرف یہ کہ اس کو اس کے عامال کی سزا دی جا رہی ہے بلکہ جن کو اس نے قتل کیا ان کو تسلی ملتی ہے ان کی رشتے داروں کو تسلی ملتی ہے یہ سب کچھ ہوتا ہے تو اب یہ جو کاروائی کسی دہشتگرد کے خلاف یا کسی زوراور کے خلاف ہو رہی کیا اس کو دہشتگردی کہیں گے یہ دہشتگردی نہیں لیکن اس اقدامی جہاد میں بساوقات لوگ بعض نازک مسئلوں کو بھول جاتے ہیں اور وہیں ان کو دہشتگردی یا زور زبردستی کی بات آتی پہلی بات اقدامی جہاد اگر ہوتا ہے تو یہ اقدامی جہاد اسلامی شریعت میں انڈیویجولز کا نہیں افراد کی طرف سے نہیں ہو سکتا اسلامی شریعت میں یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی ایک گروہ کوئی ایک جماعت اٹھ کر کسی قوم کے خلاف جا کر ابتداءن حملہ کرے اسلامی شریعت کی نظر میں یہ حکومت کا اختیار ہے کچھ افراد یا کوئی چھوٹی جماعت اپنے ہاتھ میں یہ اختیار نہیں لے سکتی یعنی حکومت چاہے گی تو ہی ہو سکتا ہے حکومت کی سرپرستی میں ہوگا تب ہی ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی امام کے نصب کردہ جھنڈے جہاد کے لیے نصب کردہ جھنڈے کے بجائے کوئی آدمی عیرے غیرے کے لگائے ہوئے جھنڈے کے تحت لڑتا ہے اور مر جاتا ہے تو اس کی موت جہاد کی موت نہیں اس کی موت جاہلیت کی موت ہے سب سے پہلی بات جو اقدام ہوتا ہے یہ کسی فرد یا کسی چھوٹی سی جماعت کی طرف سے ہونے والے اقدام کا نام نہیں یہ اقدامی جہاد امیر یا حکمران ہوتا وہ کرے گا اور اس کی طرف سے ہو تب ہی وہ اقدامی جہاد ہوتا ہے تب ہی وہ جہاد قرار پاتا ہے ایک بات اور دوسری بات جو سمجھنے کی وہ یہ کہ اس اقدام کا مقصد یہ نہیں کہ تلوار کے زور پر لوگوں کو اسلام میں داخل کیا جائے یہ مقصد نہیں اسلام کا اور ان ساری باتوں سے بڑی ایک بات آپ کو میں بتاؤں جو ہمارا مدہ ہے وہ یہ کہ کیا جہاد دہشتگردی ہے اقدامی جہاد فوجوں کے خلاف ہوتا ہے دفاعی جہاد حملہ آور فوج کے خلاف ہوتا ہے دونوں ہی دونوں صورتوں میں عوام اور بے گناہ لوگوں کا کوئی سروکار نہیں ہوتا پھر جہاد کا دہشتگردی سے تعلق کہا ہو گیا دونوں کے دونوں معاملات میں معاملہ فوج کے ساتھ ہے اور فوج کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں فوجیوں کے ساتھ حکومتوں کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں ان کا عوام سے کیا تعلق میں اس نکتے کی جو ہے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے وضاحت کرنا چاہوں گا میں اس نکتے کی جو ہے تفصیل کے ساتھ وضاحت کرنا چاہوں گا اس لیے کہ اصل مسئلہ یہی ہے کہ لوگوں نے جہاد کو سمجھا نہیں ہے اس نکتے کو لوگوں کو سمجھنا چاہیے یا چاہیے کسی حکومت کی طرف سے ہی عام عوام کو نشانہ بنایا جائے عام عوام کو نشانہ بنایا جائے ہاں اگر عوام پھر حکومت کے ساتھ آ جاتے ہیں عوام اگر فوجیوں کا کام کرنے لگیں عوام بھی آ کر فوجیوں کی طرح لڑنے لگیں تب پھر ان کے حیثت بدل جاتی لیکن جو عوام امن و امان کے ساتھ ہیں کسی بھی مذہب کیوں کسی بھی علاقے میں ہو ان کو ٹارگٹ نہیں کیا جاتا میں بات یہاں بتانا چاہوں گا ان کے جہاد نے عوام کو تکلیف میں نہیں ڈالا ہے اب تاریخ پڑھیں ہم دعوے کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں آپ اسلامی تاریخ کا جو جہاد ہے جہاد کی ایک لمبی تاریخ ہے اس پوری تاریخ کو پڑھ کر دے گئے اس میں عوام پر زور زبردستی کا پہلو آپ کو نہیں ملے گا اور اس کے مقابلے میں مثالیں دینا چاہوں گا سوپر پاور نے حملہ کیا افغانستان تباہ کر کے چھوڑ دیا وہاں کچھ نہیں بچا ہے پہلے ایک سوپر پاور نے برباد کیا چند سالوں بعد دوسری نے آکے برباد کیا افغانستان پورا کا پورا تباہ ہو کر رہ گیا یہاں فوجوں سے لڑائی لڑی گئی یہ عوام کو نشانہ بنایا گیا عراق عراق کی تاریخ آپ دیکھیں عراق میں ہوا کیا فوجوں کو کتنا مارا پتا نہیں فوجیوں سے زیادہ عوام لاکھوں میں لاکھوں میں لاکھوں بچے یتیم ہیں عورتی بیوان ہیں اور آبادیاں جو برباد ہوئی ان کا تو حساب و کتاب نہیں لیکن دنیا آج بھی اسے دہشتگردی نہیں کہتی اور یہ جو اسلامی تاریخ ہے جس میں جو ہیں عوام متاثر نہیں ہوئی ہے کبھی عوام کو دہشت زدہ نہیں کیا گیا قوف زدہ نہیں کیا گیا جب تک کہ وہ اپنی حکومتوں کے ساتھ مل کر میدان کی طرف نہ آئیں یا ان کا تائید کرنے والے نہ ہو جائیں ساتھ دینے والے نہ ہو جائیں تب تک اسلامی شریعت نے جو ان کے ساتھ جو جہاد اتنا تابناک پہلو رکھتا ہے اس کو دہشتگردی کا نام دیتے ہیں اور اتنا ہی نہیں میں اسلامی شریعت کی جہاد کی متعلق و تفصیلی احکامات اور تعلیمات میں سے بعض آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں جو آپ کو بتائیں گی کہ اسلام جہاد کے میدان میں بھی انسانی اقدار کا کس قدر پابند رہا ہے انسانی جان اور مال کے تحفظ کی کتنی اسلام نے جو ہے ترغیب دی ہے آپ دیکھیں اسلامی شریعت کا یہ حکم ہے کہ کسی خاتون کو نہ مارا جائے کسی خاتون کو نہ مارا جائے ایک جنگ کے بعد جنگ ختم ہوئی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ کی صورتحال دیکھنے کے لئے نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جو لوگ مارے گئے ہیں جنگ میں اور پڑے ہوئے ہیں زمین پر مارے گئے ان میں ایک عورت بھی مری ہوئی ہیں ایک عورت کو بھی مار دیا گیا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ من قتل حاضی اس خاتون کو کس نے مارا ہماری لڑائی تو فوجیوں کے ساتھ تھی جہاد کا جو معاملہ ہے وہ فوجیوں کے ساتھ چل رہا ہے اس خاتون کو کس نے مارا ہے اور اس کے بعد اللہ کے نبی وہیں کے وہیں کھڑے ہو کر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو گواہ رہ جس نے اس خاتون کو مارا ہے میں اس سے برات کا اعلان کرتا ہوں میں اس کے اس عمل سے بری ہوں میرا اس کے عمل سے کوئی تعلق نہیں اسلامی جہاد ہے جس میں یہ لحاظ ہوتا ہے کہ میدان جنگ میں لڑنے والے لڑاکا جو لوگ ہیں ان سے بات کرو ان کے ساتھ سامنا کرو بچوں کو عورتوں کو بوڑھوں کو کمزوروں کو اور انسان مرد بھی ہو لیکن میدان جنگ سے باہر اس کا میدان جنگ سے تعلق نہیں اس کو نشانہ بنو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا آپ کو یہ اسلامی شریعت کے تابناک پہلو ہیں اسلامی شریعت کی وہ تعلیمات ہیں جو جہاد کے سلسلے میں اسلامی شریعت نے دی اسلام نے جو ہے یہ ساری تعلیمات دی ہیں میں اسلامی جہاد کا ایک ایسا باب آج آپ کے سامنے کھولنا چاہتا ہوں جو دنیا دیکھے اور دنیا سمجھے کہ یہ جہاد کیا چیز ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں چھوٹی بڑی جو بھی کاروائیاں کی ہیں ایک تو بڑی جنگیں ہیں جو آپ خود لڑے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے ہیں اور کچھ جنگیں ایسی ہیں جس میں آپ شریک نہیں ہوئے آپ نے بھیجا ہے لشکروں کو بھیجا ہے چھوٹی موٹی اور کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ نے چند لوگوں کو چھوٹی سی مہم پر بھیجا ہے ایسی ہر چھوٹی بڑی کاروائی کو ملا کر پوری کاروائیاں ملا کر مورنخین کے درمیان اختلاف ہے کسی نے تقریباً اسی واقعات لکھیں اسی جنگیں یا اسی جو ہے کاروائیاں مہم جوئی ہوئی یا بعض مورنخین نے لکھیں ترسٹھ ترسٹھ جنگیں لڑی ہم جو ہے اسی کا بھی نمبر لے لیں چاہے ترسٹھ کی جنگیں لیں اتنی جنگوں میں آپ بتائیں کتنے لوگ مارے گئے ہوں گے ترسٹھ جنگیں کم از کم کتنے لوگ مارے گئے ہوں گے طرفہیں سے مسلمان اور غیر مسلم دونوں کی طرف سے کتنے لوگ مارے گئے ہوں گے آپ کہتے ہیں نا جہاد دہشتگردی ہے خون خرابہ ہے انسانیت کے خون کے ساتھ کھلوار ہے تاریخ جہاد کا یہ مسئلہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں بتائیں کتنے ہوئے ہوں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دور میں تئیس سال کی زندگی میں ترسٹھ لڑائیاں تقریباً یا اسی لگ بھگ جیسے بعض مورلخین کا حساب ہے تو جو بھی ہیں لیکن اس میں مارے جانے والوں کی تعداد کتنی ہوگی آج کل کے اعتبار سے کر دیکھا جائے تو لاکھوں کی تعداد میں ہونا چاہیے آپ یقین نہیں کریں گے اگر نمبر بتاؤں میں پوری جنگوں میں مسلمانوں کی طرف سے جو مارے گئے مخالفین کی طرف سے ایک ہزار بائیس آدمی اور وہ بھی میں بتاؤں ایک ہزار بائیس دو سو باسٹرٹ کی مقابلے میں بڑا نمبر ہے یہ نمبر کیسے بڑھ گیا اس کے پیچھے ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں ان جنگوں میں سے ایک جنگ ہوئی ہے جنگ بنی قرائزہ جنگ بنی قرائزہ کیا تھی مدینہ آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتفاق کر لیا تھا کہ مدینہ پر اگر حملہ ہوگا مدینہ کے تمام باشدے وہ یہودی تھے وہ بھی اور مسلمان یہ بھی اور جو باقی اگر کچھ مشرک تھے تو وہ سب مل کر مدینہ کے طرف سے دفاع کریں گے معاہدہ تھا وہی جنگ احضاب جس کا ذکر ہم نے کیا دفاعی جہاد کا ذکر کرتے ہوئے اس وقت جب جنگ احضاب کا موقع آیا تو بنی قرائزہ کے لوگوں نے غداری کی اور جا کر ان کے ساتھ مل گئے یا ان کی تعاید کرنے میں آ گئے اور مسلمان دونوں طرف سے گھیر لئے گئے اندر سے بنی قرائزہ کا خطرہ باہر سے بے شمار فوج جو آئی ہوئے اس کا خطرہ غداری کی مسلمانوں کے ساتھ اب جنگ احضاب سے مسلمان فارغ ہوئے خندق کی جنگ سے فارغ ہوئے بنو قرائزہ کی طرف آئے اور ان کو گھیرے میں لے لیا ان کے قلعے کو گھیرے میں لے لیا اور کافی دن تک محاصرہ رہا پھر اس کے بعد فریقین کے درمیان یہ معاملہ تے پایا مسلمانوں کے درمیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور یہودیوں کے درمیان یہ معاملہ تے ہوا یہودیوں نے نام پیش کیا تاریخ اس بات پر گواہ رہے یہودیوں نے نام پیش کیا سعید بن معاذ جو منسارک میں سے تھے مدینہ کے باشندے تھے اور ان کی بڑی دوستی تھی یہودیوں کے ساتھ پہلے ان پر انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا کہا کہ ہمارے درمیان سعید بن معاذ کو ہم تے کر لیتے ہیں وہ جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ آئے انہوں نے صورتحال دیکھنے کے بعد ان کی غداری اور ان کے جرائن جو ہے وہ دیکھنے کے بعد حضرت سعید بن معاذ نے فیصلہ کیا کہ اس قبیلے کے جتنے مرد ہیں سب قتل کر دیے جائے بالغ مرد بالغ مرد بڑی عمر کے اور جو نابالغ بچے ہیں ان کو قتل نہ کیا جائے اور جو عورتیں ہیں ان کو بھی قتل نہ کیا جائے یہ فیصلہ حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کیا اور اس وقت اس فیصلے کی تنفیظ ہوئی ان کو بحیثیت جنگی مجرم جیسے جنگی جرائم میدان جنگ میں جو ہے جو جرائم ہوتے ہیں جس قسم کے اس حیثیت سے ان کو سزا دی کہ چھے سو آدمی صرف اسی ایک واقعے میں گئے ہیں اگر آپ اس ایک جنگ کی چھے سو کی تعداد نکال لیں ایک ہزار بائیس آدمیوں میں سے تو تقریباً چار سو بائیس کے لگ بھگ آدمی چھار سو بائیس غیر مسلم کل تیس سال کی جہادی تاریخ کے مقتولین جن کا خون بہا ہے اگر دونوں ملا لے جائے تو ایک ہزار دو سو چورہ سی یعنی بارہ سو چورہ سی لوگ صرف جان اپنی گواہ ہیں تیرسٹھ جنگوں کے اندر مارے جانے والے دو طرف کے سپاہیوں کی بات کر رہا ہوں آپ عوام کی مت سوچئے یہ صرف سپاہیوں کی اور عوام میں سے بھی اگر کوئی مارا گیا وہ بھی اس میں شامل ہیں اگر کوئی غلطی سے جیسے ہم نے خاتون کا ذکر کیا ایسا اگر کوئی غلطی سے کبھی مارا بھی کہ وہ بھی اس میں داخل سب ملا کر تعداد دو سو باسٹھ مسلمان ہیں اور چار سو بائیس عام جنگوں میں ایک جنگ میں چھے سو لگ بھگ یعنی کل ملا کر کہیے کہ ایک ہزار دو سو چورہ سی لوگوں کی تعداد ہمیں ملتی ہے جو مارے گئے ان جنگوں کے اندر اور میں آپ سے پوچھوں عراق کی جنگ میں کتنے لوگ مارے گئے جی افغانستان کی جنگ میں کتنے مارے گئے فوجی تو فوجی عوام کتنی ماری گئی وہ دہشت کر دی نہیں جہاد دہشت کر دی یہ بات یہ بتاتی ہے جنگ لڑنے کا طریقہ جہاد سکھاتا ہے جنگ کے اندر کن اصولوں کی پابندی کرنی چاہیے تاکہ جو ہے انسانی جانوں کا تحفظ ہو سکے اس کے لئے کن اصولوں کی پابندی کرنی چاہیے یہ جہاد سکھاتا ہے آپ کو اور آپ اس جہاد کو آتنگوات کہتے ہیں یہ جہاد تو لوگوں کو جنگ کا طریقہ بتاتا ہے یہ دنیا ہے تو اگر یہاں جنگ ضرورت پیش آتی ہے اور یہ بات بھی بولوں اسلامی شریعت کی جو ہے یہ بات اللہ کے نبی شاید صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنانا چاہوں گا اللہ کے نبی نے کہا تم دشمن سے ٹکرانے کی تمنا نہ کیا کرو لیکن اگر سامنا ہو جائے دشمن کا تو سب ڈٹ کے لڑو جم کے لڑو اور ثابت قدم رہو اسلام کی نظر میں یہ جو چیز ہے کہ جنگ لڑنے کی نوبت آتی ہے تب ہی لڑو اور جب آتی ہے تو جم کے لڑو لیکن اس میں بھی ان اخلاق کا خیال رکھو ان اقدار کا خیال رکھو ان باتوں کا خیال رکھو یہ اسلامی شریعت کی تعلیمات ہیں امی اقباط اور ایک پہلو اور بھی لانا چاہوں گا کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے اس وقت فوجوں کی تعداد کم ہوتی تھی جی وہی ایک سوال ذہن میں آ رہا تھا کہ اس وقت تو تعداد لوگ کم تھی دنیا اس وقت اتنی آباد نہیں تھی اتنے زیادہ افراد نہیں تھی صحیح بات ہے میں یہ پہلو بھی آپ کے سامنے ہو آپ کہہ سکتے ہیں فوجوں کی تعداد کم تھی اس لئے مرنے والے بھی کم تھے آج فوجیں ہزاروں کی تعداد میں ہوتی لاکھوں کی تعداد میں ہوتے اس میں تعداد زیادہ ہوتی ہوگی لیکن میں آپ کو بتاؤں آپ جتنی جنگیں لڑی گئی ہیں ان تمام جنگوں میں شریک ہونے والے فوجیوں کی تعداد مسلمانوں کی بھی اور مخالفین کی تعداد دونوں کے دونوں شامل کر کہ اگر دیکھیں مسلمانوں کی تعداد کے مقابلے میں مسلمانوں میں جو لوگ مارے گئے ہیں ان کی تعداد ایک فیصد ہے فیصد کی اعتبار سے حساب کریں ایک فیصد بات تعداد کی کسرت اور خلت اور نمبر سے نمبر کو میچ نہ کریں پسنٹیشی کی بات کریں اگر ایک ہزار آدمی لڑ رہے ہیں تو اس میں کتنے شہید ہوئے مارے گئے قتل ہوئے اور اگر لیکھ لاکھ آدمی مارے جا رہے ہیں تو کتنے تو یہ فیصد کا جو حساب ہے وہ دقیق حساب ہم کو دیتا ہے مسلمانوں کی جو کل فوجیں تھی ان فوجوں کی تعداد کے مقابلے میں شہید ہونے والوں کی تعداد ایک فیصد ہے اور مخالفین کی فوجوں کی تعداد کے مقابلے میں ان کے مارے جانے والے لوگوں کی تعداد دو فیصد ہے ان کی فوجوں کیا دو فیصد ہے دونوں اگر ملا کر دیکھ لیں طرف ہیں ان کے یہ جو تعداد ہے ڈیڑھ فیصد یعنی میدان میں آنے والے لوگوں میں سے باہر کے نہیں صرف ڈیڑھ فیصد لوگ جو میدان میں ان میں سے ڈیڑھ فیصد مارے گئے آج اگر کوئی بتائے کوئی ایسی جنگ جس میں صرف ڈیڑھ فیصد لوگ مارے جاتے ہوں آپ پوچھئے ان فوجوں کو پوچھئے کتنے فیصد ان کے گئے اور فیصد کیا میں بتاؤں آپ کو جتنی فوجیں فوجیں تو اس سے کئی گناہ زیادہ عوام کو مارتی وہ دہشتگردی نہیں ہے اور اسلام کا یہ جہاد دہشتگردی ہے یہ وہ حقیقتیں جس کو ہم دنیا کے سامنے لانا چاہتے ہیں بات میں اپنی سمیٹنا چاہوں گا میں نے آپ کے سامنے بات رکھی میں نے جملہ شروع کیا تھا تو میں نے کہا کہ اسلام کا یہ اہم باب ہے اور اسلام کی ایک اونچی چوٹی ہے جہاد وَدَرْوَتُ سَنَا مِهِ الْجِحَاد وَدَرْوَتُ سَنَا مِهِ الْجِحَاد جہاد اسلام کی اونچی چوٹی ہے اور اگر کوئی آدمی جہاد کی پوری تفصیلات پڑھ کر دیکھے گا وہ مانے گا کہ یہ اسلام کا روشن باب ہے یہ تاریخ باب نہیں یہ چھپانے والا چہرہ نہیں کہ ہم ایک چہرہ دکھا کے ایک چہرہ چھپائیں یہ اسلامی شریعت کو وہ باب ہے جو دنیا دیکھنا چاہے سمجھنا چاہے سمجھ سکتی ہے آپ کی گفتگو سے یہ واضح ہوا کہ جہاد میں اسلام نے ابتدان جو کوششیں ہوتی ہیں اول ایسی کوششیں کی ہے کہ لڑائی کی نوبت ہی نہ آئے جو تعلیمات پیش کی ہے جو اقدامی جہاد جو آپ کہہ رہے تھے کہ اس میں ایسا ایسا ہو ایسے سے مراہی لیں تو اسے سمجھ میں آرہا ہے کہ اسلام کی پوری کوشش یہ ہے کہ اگر میدان جنگ کی طرف آدمی جا بھی رہا ہے تو کوشش یہ کی جائے کہ لڑائی نہ ہو لڑائی بے گر واپس ہو جائیں ماشاءاللہ بہت امدہ تعلیمات یہ ساری باتیں ہم رکھ رہے ہیں اور وہیں یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ آج اگر کوئی آدمی جہاد کے نام پر ایسی کوئی حرکت کرتا ہے جو ان اصول اور زوابط کی پابند نہیں ہے تو ہم یہ بات بتانا چاہتے ہیں اسلام کی نظر میں اور مسلمانوں کے جو معتبر علماء اہل علم ہیں ان کی نظر میں ان کی یہ کوششیں جہاد میں نہیں داخل ہوتی ہیں تو اس لیے ہم یہ بات بتانا چاہتے ہیں میں واپس لوٹوں گا اپنے نکتے کی طرف آپ نے جو بات کی اور ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ سب موضوع پر بات کریں گے لیکن جہاد کی موضوع پر بات کرنا نہیں چاہیں کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ جہاد پر بولیں گے تو فسیں گے اور میں یہ بات بولنا چاہوں گا کہ یہ ایسی کوئی بات نہیں کہ میں کسی اپنے مذہب کی طرف سے دفاع کر رہا ہوں میں پھر بولوں گا یہ مذہب پوری انسانیت کا مذہب ہے یہ مذہب پوری انسانیت کا مذہب ہے اور اس کے احکام کسی کو شرمندہ نہیں ہونے دیں گے سب کو فقر کرنے کا موقع دیں گے آدمی اگر واقعی معنوں میں جہاد کے باب میں بھی اسلامی شریعت کے جو اصول و آداب ہیں جو ضابط قانون ہیں جو ترتیبیں ہیں یہ ساری چیزوں کا اگر خیال رکھتا ہے یقین مانے جہاد بھی دہشتگردی سے بالکل بھی ذرا برابر تعلق نہیں رکھتا دہشتگردی ایک طرف ہیں اور جہاد دوسری طرف کھڑا ہے ان کو دیکھ دوسرے سے کوئی تعلق نہیں اسلامی شریعت کی ایک واضح تعلیم جہاد ہے اور جیسے میں نے کہا کہ بات وہیں لوٹ کر آتی ہے کہ دنیا وہ نہیں دیکھتی جو حقیقت ہے دنیا وہ دیکھتی ہے جو اس کو دکھایا جاتا ہے اور دکھانے والی کی نیت میں کھوٹ ہوگا تو وہ یہ روشن چہرہ کہاں دکھائے گا وہ جو ہے جن کا جہاد سے کوئی تعلق نہیں جہاد کے نام پر وہ بتائے گا آپ دلہن دیکھنے کے لیے جائیں اور اسے رشتہ کرنا مزدور نہ ہو تو وہ خوبصورت دلہن کی جگہ پر کسی جو ہے مطلب بدصورت لڑکی کو لاکر بٹھا دے تو یہ تھوڑی کہیں گے کہ دلہن بدصورت ہے یہ کہیں گے کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے ہم کہتے ہیں کہ جہاد کے موضوع میں اس سماج کے ساتھ اس سوسائٹی کے ساتھ اور اس پوری دنیا کے لوگوں کے ساتھ میں دھوکہ ہوا ہے انہوں نے اس دلہن کو نہیں دیکھا ہے ان لوگوں نے جو دیکھا ہے ایک بدصورت شکل دیکھی ہے جس کا جہاد سے کوئی تعلق نہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے جزاکم اللہ شیخ بہت بہت شکریہ جہاد سے متعلق جو ایک بہت ہی بڑا مسئلہ ہے گلت فہمیاں پائی جا رہی تھی یا آپ نے ماشاءاللہ اس کو بڑے اچھے انداز میں ڈیل کرنے کی اسے عوام کو ہمارے ناظرین کو سمجھانے کی کوشش کی ہے اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ یہ مسئلہ کافی حد تک نہیں بلکہ پوری حد تک واضح ہو چکا ہے کہ اگر ایک غیر مسلم ہمارے برادران وطن ہماری عوام اگر انصاف سے متعلق کرے گی سمجھے گی تو یقیناً جو آپ نے جملہ کہا تو آتنکواد ایک طرف اور جہاد دوسری طرف جو ہے کھڑا نظر آئے گا بہت اچھا اور بہت اچھی باتیں آپ نے کی اللہ جزائے خیر دے آپ کو لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے سوالات ابھی ہمارے سامنے کھڑے ہیں لیکن وقت نہیں ہے انشاءاللہ ہم اگری نشست میں سے سوال کریں گے تب تک کے لئے ناظرین ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تب تک کے لئے ناظرین